اس تمام سیچویشن کو اگر دیکھا جائے اور آج ہمارے سامنے دیلی میں جو حالات نظر آ رہی ہیں اب تک تئیس افراد اپنی جان کی بازی جو ہیں وہ ہار بیٹھے ہیں آپ کیا نظر آ رہا ہے کیا موڈی ایڈمینسٹریشن خود ہی اپنے ہی پھیلائے ہوئے یہ جو ایڈیالوجی ایکسٹریم ایڈیالوجی تھی آر ایس اس کی اس کے پھندے میں پھستی نظر آ رہی ہے بلکل یہ جو ڈیلی میں رائٹس ہو رہی ہیں اور آئرونکلی یہ اس وقت شروع ہی ہے جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ وزٹ کر رہے تھے انڈیا کو جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ایک ان کا وزٹ ان کو یہ سمجھ رہے تھے ان کے لیے ہے اور ڈیلی دارالحکومت ہے اور جو شائننگ انڈیا کا ایک دیا جارہا تھا دنیا میں آئیڈیا اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے وہ ڈیلی لیکن وہاں پہ جس قسم کی رائٹس ہوئے ہیں جس طریقے سے ظلم اور تشدد مسلمانوں پہ ہو رہا ہے وہ دیکھا بھی نہیں جا رہا جو وڈیوز آتی ہیں جو وہ لانگویج یوز کرتے ہیں غلیز زبان یوز کر رہے ہیں جس طریقے سے پولیس بھی ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ان کے گھروں پہ مسجدوں پہ املاک پہ حملے کر رہی ہے تو یہ دنیا کے سامنے بھارت کا جو بدصورت چہرہ ہے جو موڈی کا بدصورت چہرہ ہے وہ اس وقت کھل کے سامنے آگیا جو کہ ہم پاکستان بہت دیر سے کہہ رہے تھے جو انڈیا کی سٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کشمیر پہ انسپیشلی ناؤ سنس دی دنیا کو بتا رہا تھا لیکن آج یہ چیزیں جب ان کے اپنے دار الحکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ کیا آئیڈیالوجی ہے یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی یہ ریسزم ہے لیکن میں یہ یہاں پہ ضرور کہوں گی کہ جیسے یہ چہرہ انڈیا کا سامنے آیا ہے انٹرنیشنل کمیونیٹی کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز میں انٹروین کریں